ہزراباد کی سی سی ایس نے تیلنگانہ اسٹیٹ ویر ہاؤزنگ کارپنشن کے فرضی ایف ڈیس بنانے کے کیس میں یونین بینک کے سابق منیجر شیخ مسان ولی این وینکر ٹرامن اور دیگر بھی شفرات کو گرفتار کر لیا ہے مزیمین نے جنوری دوہزار اکیس سے سپٹمبر دوہزار اکیس کے درمیان کاروان اور سنتشنگر یونین بینک اور کانارہ بینک کی چندرنگر شاخ سے پیسٹھ کورپے کے فرضی ایف ڈیس کھولے اور پھر یہ رقم مختلف خاتوں کو منتقل کر دی تھی ان میں تیلگو اکیڈیمی کے بھی خاتش شامل ہیں پچھلے سال تیلگو اکیڈیمی کا ایک سکیم روشن میں آیا جس میں جو ایک بینک کا مینجر ہے جو وہ آرگنیزیشن کو اپروچ کرتا اور اس کو اس بینک میں اپنی اکاونٹ سے جو پیس ہے اسے فکس ڈیپوزٹ کروا لیتا اور بات میں پتا چلتا ہے کہ اس کو جو ریسیٹ دیتے ہیں وہ خوش ریسیٹ ہے اوریجنل ریسیٹ ان کے ہی ساتھ ہی ریکھ لیتے ہیں اور وہ امونٹ پوری 43 کروڑ کا جوا ہے وہ ان کو مساپرپریٹ کر کے ان کو ویرے سیکاونٹ میں ٹرانسور کر کے پورے سب لوگ باٹ لیے اور اس کو دو کیسے بانے پہلے 153 154 of 2021 جس میں 22 accused ہے سب کو عرسٹ کیا گیا اور ابھی ایک دوسرا ایسا ہے کہ اس ابھی ریسیٹ ایک ریسیٹ ایک ریسیٹ ایک ریسیٹ جس میں چہ سہی طریقے سے ہے اور دو پورٹ ہے اس میں اور اس کا بھی کیس ریسیٹر کی ہے لیکن اس بار لیکلی پوری امونٹ انٹکٹ ہے دو مکس دیپوزٹ کا ویلیو 3.98 کروڑس ہے ایک ایک کا 1.99 کروڑس لگ بک چار کروڑ کا لیکن اس میں پوری امونٹ انٹکٹ ہے اور جو پہلے جو کیسے سے جس میں سب سے ایمپورٹنٹ ایک کیوز جو ہے مستانوالی جو بانک مینجر ہے یونین بانک کاروان برانچ کا وہ پچھلے دو کیسے میں 153 اور 154 میں ان کو بیل ملا لیکن یہ 12 of 22 جو ویرگوزیں کورپریشن کا کیس ہے اس میں پھر سے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان سے تحقیقات میں پتا چلا کہ ایک اور آدمی ہے جو پچھلے کیس میں بھی ایک کیوز ہے وینکر سامن ان کو بھی ابھی ایک کیوز لسٹ میں ڈالے اور اس کا انویسٹگیشن ابھی چال ہوئے موسیقی موسیقی